تیسرا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے امید ہے کہ ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے تجوید کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چھرے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربس صدقات یمحق الحاق و حلق صدا کریں گے قاف کو پور پڑھیں گے اور اللہ کلام کو بھی پور پڑھیں گے اللہ کلام سے پہلے پیشیں اور قاف کو پور پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ سات حروف ہے جس کا مجموعہ ہے خصہ ضغط قض یہ سات حروف ہے ان سات حروف کو پور پڑھا جاتا ہے تو اسی میں سے قاف بھی ہے ریبا را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے با کھڑا زبر با با کو کھیج کر پڑھیں گے اور واؤ علف اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہے وَيُوْغْبِسْ� را کو پور پڑھیں گے کیونکہ راہ ساکھنے سے پہلے پیش ہے وَيُوْغْبِسْ صَدَقَد صَاد کو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ صَاد بھی حروف مستالیہ میں سے ہے اور قاف کو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ قاف بھی حروف مستالیہ میں سے ہے اور تاکہ جو زیر ہے یہ حالت وقف میں سکون سے بدل جائے گا یہاں پر تا علامت ہے وقف کی یہاں پر ٹھہریں گے ٹھہریں گے تو تاکہ زیر وہ سکون سے بدل جائے گا اللہ کلام کو پور پڑھیں گے اللہ کلام سے پہلے زبر ہے لا يحب حا کو حلق سدا کریں گے يحب کل اسکاف کو باریک پڑھیں گے کفار اسکاف کو بھی باریک پڑھیں گے را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہیں اثیم ثا کو بہت باریکی کا ساتھ ادا کریں گے اثیم نہیں بولیں گے یہاں میم کی نیچے دو زیر کی تنوین ہے وہ سکون سے بدل جائے گی تنوین کیونکہ یہاں پر آیت ہے تو یہاں پر اثیم دیکھیں یا مدہ ہے یا مدہ کے بعد یہ سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے یہاں پر یہ سکون کو آرزی سکون کہتے ہیں تو یہاں اس وجہ سے یہاں پر مدہ آریز وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تنو جائز ہوتا ہے طول اولا پھر توسط پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے تو اللہ لا يحب كل کفار أثیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتَوُوا الصَّلَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ نون مشدد ہے نون میں غنہ کریں گے اِنَّ الَّذِينَ ذَالْكُ بَارِكُ لَذِينَ لَذِينَ نہیں لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُسْ عَيْن کو خلق صلاح کریں گے وَعَمِلُسْ لَان کو صوت سے ملا کر پڑھیں گے یہ وَاو، ایدو، الِف اور اسلام یہ سب یہاں پر نہیں پڑھا جا رہا ہے وَعَمِلُسْ صَالِحَاتِ صاد کو پور پڑھ رہے ہیں صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے حاق کو خلق صدا کریں گے وَأَقَامُسْ صَلَاةَ قَاف کو بھی پور پڑھیں گے قَاف حروف مستعلیہ میں سے ہے مِیم کو صاد سے ملا کر پڑھیں گے یہاں پر وَاو اور یہ الیف، یہ الیف اور یہ لام یہ سب نہیں پڑھ جائیں گے مُسْ صَلَاةَ صاد کو پور پڑھیں گے صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے لام کھڑا زبر لا لام کو کھینچ کر پڑھیں گے واؤ کو نہیں پڑھا جائے گا واؤ میں کوئی حرکت نہیں ہے وَأَقَوْمُ الصَّلَاةَ وَآَتَوُ الزَّكَاةَ وَآتَوُز وَاؤزَا پیش وُز زکاةَ یہاں پر کھڑا زبر ہے واؤ میں کوئی حرکت نہیں ہے واؤ کو نہیں پڑھا جائے گا وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجِرُهُمْ جیم میں کلکلہ ہوگا جیم حروف کلکلہ میں سے ہے را کو پور پڑھیں گے را کی اوپر پیشے عِنْدَ غَبِّهِمْ نون میں اخفہ ہوگا کیونکہ نون ساکھن کے بعد حروف اخفہ میں سے دال ہے تو نون میں اخفہ کریں گے عِنْدَ غَبِّهِمْ را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کی اوپر زبر ہے یہاں پر علامت ہے جیم جیم میں ہرنا چاہیے تُئِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ غَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا خَوْفٌ خواہ کو پور پڑھیں گے کیونکہ خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے فن یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے وَلَا خَوْفٌ یہاں پر میم قائدہ دیکھیں میم ساکن کے بعد واؤ ہے تو میم ساکن کے بعد جب واؤ آتا ہے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے اظہار شفوی کو جلدی پڑھتے ہیں ظاہر کر کے پڑھتے ہیں میم کو ظاہر کر کے جلدی پڑھتے ہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حاق و حلق صدا کریں گے زا کی آواز دیکھیں زنون اس طرح یہاں پر نون کا زبر یہ آیت کی وجہ سے سکون سے بدل جائے گا تو یہاں پر مدع عارض وقفی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے واؤ مدع ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءٍ یا یہاں پر حرف مات کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو مدع متصل ہوگا مدع متصل کو تین یا چار علف کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں يَا اَيُّهَا الَّذِينَ لَذِينَ ذال کو باریکی کے ساتھ لَذِينَ آمَنُوا آمَنُوا یہ واؤ اور یہ دونوں علف کو نہیں پڑھیں گے یہاں پر نون تا پیش نت آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ قَاف کو لام سے ملا کر پڑھیں گے یہ واؤ اور علف یہ دونوں علف لام کو نہیں پڑھا جائے گا تو اللہ کے لام سے پہلے پیش ہیں اس لئے اللہ کا لام کو پور پڑھیں گے قَاف کو بھی پور پڑھیں گے کہ یہ قَاف حرف مستعلیہ میں سے ہے آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَذَرُو ذال کو باریک پڑھیں گے راہ کو پور پڑھیں گے کیونکہ راہ کے اوپر پیش ہے مَا بَقِيَ قَاف کو پور پڑھیں گے قَاف حرف مستعلیہ میں سے ہے مِنَ الرِّبَا کہ راہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ راہ مشددہ کی نیچے زیر ہے ریبَا یہاں پہ دیکھئے مد حرف مد ہے حرف مد کے بعد حمزہ ہے یہ دوسرے قلیبہ میں تو یہاں پر مد منفصل ہوگا مد منفصل کو تینے چار علیف کے برابر کھنچ کر پڑھتے ہیں اور ایک علیف کے برابر بھی کھنچ کر پڑھنا جائز ہے یہاں پر واؤ اور یہ علیف کو نہیں پڑھا جائے گا مِنَ الرِّبَا اِن کُنتُم اس نون میں اور اس نون میں دونوں نون میں اخفہ ہوگا کیونکہ اس نون کے بعد حرف اخفہ میں سے کاف ہے اور اس نون کے بعد حرف اخفہ میں سے تا ہے تو دونوں میں اخفہ کریں گے کُنتُم یہاں پر میم کے بعد میم ساکین کے بعد یہاں پر میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں مُؤمینین یہاں پر حمزہ ساکینہ ہے اس کے پڑھنے میں جھٹکا لگے گا مُؤمینین یہاں پر دیکھیں مدد عریض وقفی ہو رہا ہے تو یہاں پر کھیج کر پڑھیں گے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم فإن لم دیکھیں فإن لم یہاں پر نون ساکین کے بعد لام حروفِ ارملون میں سے حروفِ ادغام میں سے آ رہا ہے تو نون کو لام سے ملا کر بغیر گنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغامِ تام کہتے ہیں فإن لم تفعلوا میم ساکین کے بعد دیکھیں تا ہے تو یہاں پر اظہارِ شفوی ہوگا یعنی میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے فإن لم تفعلوا عائن کو حلق صدا کریں گے فاغنوا یہاں پر حمزہِ ساکینہ ہے اس کے پڑھنے میں جھٹکا لگے گا فاغنوا غال کو باریکی کے ساتھ بحار بیم حا کو حلق صدا کریں گے را کو پور پڑھیں گے کیونکہ راہِ ساکینہ سے پہلے زبر ہے بیم یہاں پڑھیں کہ تنوین کے بعد میم ہے تنوین کے بعد میم ہے حروفِ یرملون میں سے تو با کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغامِ ناقص کہتے ہیں بِحَبُ بِمِّنَ اللَّهِ اللہ کا علام کو پور پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا علام سے پہلے زبر ہے وَرَسُولِهِ راہ کو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ راہ کے اوپر زبر ہے یہاں پر جیو علامت وقف کی ہے یہاں پر وقف کریں گے تو ہاں کے نیچے جو کھڑا زیر ہے یہ سکون سے بدل جائے گا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَإِنْ یہاں پر اخفہ ہوگا نون ساکین کے بعد حروف اخفہ میں سے تا ہے باہ میں قلقلہ ہوگا باہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس میں جزم ہے میم تم میم ساکین کے بعد فا ہے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے فَلَكُمْ رُؤُوسُ یہاں پر بھی میم ساکین کے بعد رو ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے رو کو پور پڑھیں گے کیونکہ رو کے اوپر پیش ہے اَمْوَالِكُمْ لِكُمْ یہاں پر بھی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اظہار شفوی ہوگا یہاں پر وَإِنَّ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ظا کو پور پڑھیں گے کیونکہ ظا حرف مستعلیہ میں سے ہے یہاں پر بھی ظا کو پور پڑھیں گے ظا حرف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر مدع عارض وقفی ہو رہا ہے یہاں پر کھیج کر پڑھیں گے لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَإِنْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو لَال کو باریکی کے ساتھ ذُو ذُو اس طرح ذُو نہیں بولیں گے ذُو عُسْرَةٍ عَائِن کو حلق صدا کریں گے اور را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے تِن یہاں پر اخفہ ہوگا تنوین کے بعد حروف اخفہ میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفہ کریں گے عُسْرَةٍ اس طرح فَنَظِرَةٌ را کو پور پڑھیں گے را خروف مستالیہ میں سے ہے را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے خروف حلقی میں سے تو یہاں پر اظہار ہوگا تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے اِلَا مَيْسَرَةٌ را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور یہ گولتا ہے یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو علامت ہے وقف کی تو یہ گولتا ہے حائے ساکینہ سے بدل جاتی ہے تو مَيْسَرَةٌ پڑھیں گے مَيْسَرَةٌ تِن نہیں مَيْسَرَةٌ وَإِن كَانَ ذُو عُسْغَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَا مَيْسَرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُم اِن كُنتُم تَعْلَمُون وَأَن یہاں پر اخفہ ہوگا نون ساکین کے بعد تا ہے حروف اخفہ میں سے ساد کو پور پڑھیں گے ساد حرف مستعلیہ میں سے ہے قوف کو پور پڑھیں گے قوفی حرف مستعلیہ میں سے ہے خواہ کو پور پڑھیں گے خواہ بھی حرف مستعلیہ میں سے ہے یا را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کو پر دوپیش کی تنوین ہے یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو تنویم کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغام تام کہتے ہیں خیر لکم این یہاں پر میم میں اخفہ اظہار شفوی ہو رہا ہے نون میں اخفہ ہو رہا ہے یا کونتم اس نون میں بھی اخفہ ہو رہا ہے کیونکہ حرف اخفہ آرہا ہے اس کے بعد میں کونتم میم ساکن کے بعد یہاں پر تا ہے اس وجہ سے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا تعلمون یہاں پر دیکھئے مدد عریز وقفی ہو رہا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ